بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں سب دوست کیسے ہیں آپ کے رمضان کیسے گزارا ہے یہ آج میرے پیچھے آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ موسم بننا ہوئے بادل ہے ملکل اور ابھی میں یہاں سے گزر رہا ہوں کچھ دن پہلے در گھاس ہی گھاس تھی یہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ کاٹ کے لے گئے ہیں یہ ویدر ہے جی یہ اس ٹیم اثر کا ٹائم ہے اور یہ بادل بننے ہوئے خیر سے اور یہ ادھر پیتانگیں بیوڑی ہوئی ہیں بہت پیارا موسم بننا ہوئے یہ یہ پیتانگ اور یہ موسم یہ ہماری مسجد ہے یہ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ مسجد ہے سارا اور یہ ہماری بہت پرانی ہے اس کو اپنی زبان میں خجی بھولتے ہیں پرندوں کی آوازیں سنیں یہ سب ریل ہے الحمدللہ بہت پیارا موسم بننا ہوئے بھولتے ہیں یہ بہت پیارا موسم بننا ہوئے بھولتے ہیں اللہ پاک رحم کرے کیوں کہ بہت سے لوگوں کی گندم پڑی ہیں مطلب ابھی کاٹی نہیں ہے تو اللہ پاک بھولتے ہیں چلے خیر ہے یہ بادل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے یہ بجلی کی کھمبہ ہے اور یہ ادھر گھونسلہ بنایا ہوئے ہیں پرندوں نے ادھر کافی مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے پرندیں ہم نے مرتے دیکھے ہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں رہتے ہیں ان سے ادھر ہی بناتے ہیں گھونسلہ ابھی تک دیکھیں یہ ہوا چل رہی ہے یہ بہت پرانی ہو چکی تھی اس لیے یہ اب ختم ہونے والی ہے تقریباً اس کو ہم نے کئی بار کٹا تھا اس نے ہمیں بہت لکڑیوں بھی ہیں جلانے کے لیے لیکن اب اس کا ٹائم اقرر ہو چکا ہے تو یہ اب ختم ہونے والی ہے ابھی یہ دیکھیں ادھر ادھر سٹیل گندم پڑی ہے یہ لگتا ہے ان کے کہیں بچے جنڈے پڑے ہیں ابھی مجھے کٹنے نہ لگ جائے ابھی یہ میں نے اس پہ ویلوگ بنایا تھا تو ابھی تک یہ ادھر ہی ہیں سٹیل فتنی کیوں نہیں اس کو اس کی تھریش رنگ کر رہے ہیں یہ اصل میں بارش ہوئی تھی تو میرے خیال میں یہ زیادہ گیلی ہو گئی تھی مجھے کچھ دوستوں نے بولا تھا کہ میری آواز میں اس دن مسئلہ آ رہا تھا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دن بہت زیادہ ہوا چا رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی میرے جو موبیل ہے اس کا مائک بہت زبرداستہ ہے یہ وائی نائن موبیل ہے ہواوے کا لیکن ہوا تیز تھی جس کی وجہ سے کلیر آواز نہیں ہو سکی تو آپ کا گلت دور کیا ہے میں نے ایک چیز لیا ہے اور یہ یہ میں نے چھوٹا مائک لیا ہے تاکہ دوستوں کا گلت دور کیا جا سکے مجھ سے جتنا ہوگا انشاءاللہ میں کروں گا تو آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کرتے رہیں ہر ویڈیو کو ویوز دیں تاکہ ویوز میرے زیادہ ہوں سبکرائی بھی میرے بڑھیں تو یہ دیکھیں یہ سوار ہے ابھی گندم سٹے لے در پڑی ہے یہ بہت ہماری مزے کی لائپ ہے دیکھیں سکون ہی سکون ہے اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ چلیں میں آپ کو تھوڑا دکھاؤں اور آپ کو دوسرا اشرا اور جمعہ مبارک کر دوں کیونکہ میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا مجھے ٹائم نہیں مرہا تھا کیونکہ جو دانے آئے تھے وہ ہم نے اپنے جو ہوتا ہے دانے ڈالنے کے لیے ہم اپنی زبان اسے کلوٹی بولتے ہیں اس میں ڈالے تھے بہت سارے سارے کام مجھے کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ بھائی صاحب بھی نہیں تھے والے صاحب بھی نہیں تھے وہ میں نے خود اکیلے ڈالے ہیں اور ایک ریچویسٹ اور تھی جو دوست سبکرائب تو کر لیتے ہیں اور سبکرائب لے بھی لیتے ہیں لیکن ایک مجھے مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ان سبکرائب کر دیتے ہیں تو خدارہ ایسی چیٹنگ مت کریں آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں جاتا کیا مسئلہ ہے کوئی کلک کرنے پر آپ کے پیسے لگ رہے ہیں یار آپ سپورٹ کریں آپ کا شکریہ ہوگا اس طرح ہن سبکرائب تو نہ کریں دوکھا مت کریں ہم نے آپ سے دوکھا کی ہے الٹا اب ہمیں سپورٹ کریں ہم گوہوں سے ہیں گوہوں کی زندگی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور دکھا رہے ہیں تو آپ ایسا تو مت کریں نا یار ہمارا کیا قصور ہے آپ کیوں ہمیں اس طرح ہن سبکرائی کر رہے ہو ویڈیو اچھی دے رہے ہیں اور دو سو سے انشاءاللہ کراش کر گئے ہیں تو اللہ پا خیر کریں آپ سب کی سپورٹ سے انشاءاللہ ایک ہزار تک بھی پہنچیں گے ہزار سے اوپر بھی جائیں گے بس آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ کوئی پھول نہیں ہے یہ ایسی بس ایک جڑی بوٹی ٹیپ ہے تو دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے یہ ہے جڑی بوٹی لیکن کتنی پیاری ہے میں نے سیلفی سے ٹک کی لیڈ اتاری ہے کیونکہ وہ بناتی نہیں دی میں ہی پاگل ہو گیا تھا اس کے پیچھے یہ میری جان نہیں چھوڑی بتا نہیں کیا ہے اس کے در بچے ہیں وہ میرے پیچھے سے گزر گئے اس کو میں بھگا رہا ہوں تاکہ یہ مجھ سے دور چلی جائے ورنہ کارٹ نہ لے آپ ویسے بھی آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن مزید پکی سپورٹ کریں جو دوست سبکرائب کر کانسا سبکرائب کر رہے ہیں خدا رہا اللہ کا خوف کریں رمضان کا مہینہ ہے آپ مسلمانوں کے ایسا کر رہے ہیں کیوں جار اس میں کیا مسئلہ ہے اگر آپ سپورٹ کر بھی دیں گے کلک کر دیں گے تو اس میں گواب کو پیسے تو نہیں لگ رہے بہت پیارا موسم ہے یہ بھائی سوچوں میں گھوم ہے آج اس نے دھوپ پہ کام کیا ہے یہ اب بزرگ ہیں اور اپنے دمبے کو واپس گھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس افتاری کے ٹائم کریب ہے یہ والی اس نے مجھے بڑا تانگ کی ہے ابھی میں نے اپنا تھوڑا غم بھلکہ کر لی ہے تو مجھے پرشانی تھی میں نے سوچا ہے کیوں جار ایسا کرتے ہیں کتنی چلیں کوئی بات نہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تو تمام دوست خوش رہے ہیں اللہ کرے آپ کا رمضان دھوتی اچھا گزرے ہمارا تو بہت مزے کا گزر ہے کیوں کہ ادھر گاؤں ہیں تازہ ہوا ہے نہ گرمی کا مسئلہ ہے نہ ہوا کا نہ پانی کا جب گرمی ہوتی ہے وہ ہمارا پیچھے اس جگہ پہ کیوں کہ ہم نیہا لیتے ہیں یا ہمارے گھر میں نلکے جو لگی ہوئے ہیں ان کا پانی بھی اتنا تھنڈا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں بہت مزے تو اللہ خیر کریں یہ ساری جو میٹے پڑھنی ہیں یہ میرے چاچو لوگوں کیا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پہ اپنا مکان بنائیں گے انشاءاللہ عید کے تقریباً ایک ہفتہ پاک لپاک خیر کرے لپاک برکر ڈالے اور یہ جی یہ موسم ہے میں پھر سے شکریہ دا کر رہا ہوں آپ تمام دوستوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں جی میں پتانگ دیکھنے لگ جاتا ہوں کیونکہ میں بھی اڑھاتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو خوشیہ نصیب کرے اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو شادہ اور عباد رکھے اللہ حافظ